اللہ 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 مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں باللہ ہی اللہ کی من سے شیطان شیطان سین الرجی مردود مردود کا مطلب ہوتا ہے دھدکارہ ہوا مطلب کی اللہ تعالیٰ نے اسے جب دھدکار دیا تھا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر شیطان کو جنت سے باہر نکال دیا گیا تھا تب سے اس کے لئے مردود کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ورنہ شیطان نے تو اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کی تھی کہ فرشتے بھی حران ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے شیطان جو ہے وہ ایک فرشتہ نہیں ہے یہ بہت سے لوگوں کو مسکنسپشن ہے شیطان جو ہے وہ فرشتہ نہیں تھا یہ ایک جن تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ عبادت کرنے پر اسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی آلہ درچہ دیا گوا تھا لیکن جب اس نے غرور میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اللہ پاک کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کہہ دیا اور وہ رہتی دنیا تک مردود ہی رہے گا اور ہر صورت قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے پہلے آعوذ باللہ حمد شیطان الرجیم تعالیٰ پڑھنا بہت ضروری ہے اگر آپ صورت کو شروع کرنے لگے ہیں تو بسم اللہ پڑھنا لازمی ہے اگر آپ درمیان میں سے پڑھ رہے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے آعوذ باللہ پڑھنے سے ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں اس کی پناہ میں آ جاتے ہیں اور شیطان جو ہے وہ اپنی مشن میں کامیاب ہو نہیں پاتا وہ ہمیں نافرمانی کرنے پر نہیں اوبھار سکتا وہ ہم سے کوسوں دور بھاگ جاتے ہیں نیکسٹ ہے ہماری بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ بسم میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ اسم سے نکلائے اسم کہتے ہیں نام کو اردو میں الرحمن جو بڑا مہربان ہے الرحیم بار بار رحم فرمانے والا بسم اللہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ مطلب کہ سور فاتحہ جو ہے اس کا حصہ ہے لیکن ایسا نہیں ہے بسم اللہ ایک سپرٹ ہے ہم لوگ سے سور فاتحہ کی آیات میں کنسیڈر نہیں کریں سور فاتحہ کی پہلی آیت جو ہے وہ یہ ہے الحمدللہ الحمد مطلب کہ سب تعریفیں الحمد کے مہنی دو ہوتے ہیں ایک تعریف کرنا اور ایک شکر کرنا تمام تعریفیں تمام شکر اللہ اللہ کے لئے ہے ربی جو رب ہے عالمین تمام جہانوں کا یہاں پہ میں ایک چیز ایٹ کرنا چاہوں گی کہ الحمد حمد کے دو مہنی ہوتے ہیں ایک تعریف اور ایک شکر کرنا تعریف ہم اس دنیا میں جس چیز کی بھی دیکھ کریں وہ داریکٹ یا انڈاریکٹی اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہوتی ہے اور شکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں اتا کی ہیں تو ہم ان کا شکر تب ہی ادا کریں گے جب ہم اس بات کو ہمارا دل اور دماغ اس بات کو مانیں گے اس بات کا اقرار کریں گے کہ جو کچھ بھی ہمیں دیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری قابلیت سے بڑھ کر دیا ہے ہم پر نعمتیں نازل کی ہیں ہم اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اور جب ہم دونوں تعریف دونوں چیزیں ملتی ہیں تعریف اور شکر تب ہمارے دل سے آواز آتی ہے الحمدللہ الرحمن الرحیم الرحمن کا مطلب ہوتا ہے بہت مہربان الرحیم نہایت رہم کرنے والا بسکلی دونوں کا مننگ رہم کرنا ہی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ الرحمن کے بعد الرحیم لگانے کا پرپس صرف یہ ہے کہ اس کی انٹینسٹی کو دکھانے کے لیے شو آف کرنے کے لیے لگایا گیا ہے کیونکہ اللہ پاک کا کلام تو بلکل پرفیکٹ ہے اس میں تو کوئی بھی غلطی کی کنجائش ہے ہی نہیں دونوں کو کٹھا جوڑنے کا مقصد صرف یہ ہے یہ بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمت کا سمندر ہے سمندر بھی چھوٹا لفظ ہوگا کہ بہت رحیم ہے بہت رحیم مالک یوم دین مالک مالک ہے یوم کہتے ہیں دن کو اس ورڈ سے ہم آلڈی ہم فیمیلئر ہیں کیونکہ اردو میں بھی یہ ورڈ یوم کا استعمال ہوتا ہے یوم میں شہادت ہو گیا یوم میں ولادت ہو گیا اس کا مطلب ہوتا ہے دن دین کا مطلب ہے بدلے کا دن بدلے کا دن یعنی قیامت کا دن روز جزا کا دن وہ دن جب تمام انسانوں کو ان کے کیے ہوئے عمال کا بدلہ دے دیا چاہے گا یوں تو روز جزا سے پہلے بھی کائنات کی ہر چیز کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن یہاں پر روز جزا کو خاص کرنے کا مطلب اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا میں تو بہت سی چھوٹی چھوٹی ملکیت عطا کی ہے اور عارضی ملکیت عطا کی ہے لیکن قیامت کے دن یہ ساری ملکیتیں بھی ختم کر دی جائیں گی اور اس دن صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہوگی جو سب کائنات ہر چیز کی مالک ہوگی ایا کا کہتے ہیں صرف ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں نا عبدو کا مطلب وہ تا عبادت کرنا و اور ایا کا صرف تیری ہی ناستائین مدد چاہتے ہیں عبادت کرنے کا مطلب یہاں پہ صرف یہ نہیں ہے نماز پڑھ لینا بلکہ اگر ہم اس سے اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں تو ہماری پوری زندگی ہی عبادت ہے اگر کوئی فار ایکزمپل کوئی ٹیچر ہے وہ اچھے طریقے سے اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہا ہے اور اگر کوئی عالی عہدے پر فائز ہے تو اس کا اپنے ڈاؤن لائنز کے ساتھ اچھا بھیو کرنا وہ بھی اس کا عبادت میں شمار رہتا ہے اس آیت میں اور جو صرف فاتح کی پہلی دو آیات ہیں ان میں ہمارا عقیدہ توحید کو مضبوط کیا گیا ہے یا کا ناستائین ہم صرف تیری ہی مدد چاہتے ہیں کہ ہم ظاہری طور پر تو اللہ تعالی ہمیں وسیلے بنا دیتا ہے ہمارے لئے کہ وہ ہماری مدد کے لئے کسی کو وسیلہ بنا دیتا ہے لیکن ہمیں مانگنا تو اللہ تعالی سے ہی چاہیے ظاہرہ اس کی مدد کے علاوہ تو ہمیں اور اگر وہ نہ چاہے تو کوئی انسان بھی ہماری مدد نہیں کرے گا نیکسٹ آیت ہے دیکھتے ہیں ہدایت دے ہمیں سرات رستے کو مستقیم سیدھا رستہ سرات مستقیم سیدھا رستہ وہ رستہ ہے جو اسلام کا رستہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے جو صحابہ اکرام اہلِ بیعت کا رستہ ہے اس رستے کی طرف یہ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے سرات اللہ ذینہ ان آمتہ علیہم سرات کہتے ہیں رستہ ایسا کہ پچھلی آیت میں بھی ہم نے پڑھا اللہ ذینہ ان کا ان آمتہ جن پر تُو نے انعام کیا علیہم جن پر ان آمتہ ان نعمت سے نکلا ہے اللہ تعالی نے کن لوگوں پر انعام کیا جو اللہ تعالی نے اسلام کے لئے نے انبیاء کرام بھیجے رسول بھیجے ان سب لوگوں پر اللہ تعالی کا انعام ہوا تو اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کا رستہ دے جس پر تیری نعمت نازل ہوئی ہمیں اس رستے کی طرف راگب فرما جس پر تیری نعمت ہے جس پر تیرا انعام ہے جس پر تیرا فضل ہے اس آیت کو پڑھ کر آپ کو پتا چلا ہوگا کہ ہمارا یہاں پہ عقیدہ رسالت مضبوط کیا گیا عقیدہ رسالت ظاہر ہے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے رستے پر عمل کر کے ہی ہم نواری جو کامیابی ہے صرف اسی رستے پر نیکسٹ آیت ہے ہماری غیر المغدوبی غیر کہتے ہیں نا مغدوبی ان کا جو غضب کیا گیا علیہم جن پر وا اور لا نہیں دولین ان کا جو گمراہ ہیں یعنی کہ ہمیں اے لا ہمیں اس رستے پر نئے چلانا جس پر تیرا غضب ہوا جو لوگ گمراہ ہوئے جو منافقوں کا رستہ ہے جو کفار کا رستہ ہے اللہ تعالی ہمیں اور ان کے رستے پر چلنے سے بچانا اے لا ہمیں شیطان کے رستے پر چلنے سے بچانا اس صورت کے اینڈ پر آمین کہنا سنت ہے اور آمین جو ہے وہ آیستا آواز میں کہنا سنت ہے